بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک بخیر و آفیت ہوں گے یوم آزادی کی آج اس خوبصورت دن کے موقع پر آپ سب کو بہت بہت مبارک بات ڈاکٹر فاروق عبداللہ سابق وزرعالہ جمع کشمی سابق روپنی اسیمبلی سرنگر سابق وزیر یا پھر کئی مرتبہ کی مکہ منتری یا چیف منسٹر رہنے والے اور موجودہ وقت میں جمع کشمی ناشنل کانفرنس کے سربراہ ہیں پروموک ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے لئے بلاخت دیر آئے درست آئے والے فارمولے پر ہی اگر یقین مانا جائے یا کیا جائے تو ان کے لئے راحت کی خبر ہے جمع کشمی کرکٹ ایسسیشن کے اندر جو سکیم کے جو ایک مبینہ گھوٹالے کے ان پر سخت قسم کے اور سنگین قسم کے الزمات تھے گمبھیر آروپ تھے ان سے وہ آہیستہ ہی سہی بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انفورسمنٹ ایریکٹریٹ نے جو چارجز ان کے خلاف لگائے تھے جو چارج شیٹ پیش کی گئی تھی کورٹ میں پھر اس کو چالنج کیا گیا اس کو اس انفورسمنٹ ایریکٹریٹ کی چارج شیٹ کو جمع کشمیر ہائی کورٹ کی جانب سے کویش کر دیا گیا ہے اس کو قلدم قرار دے دیا گیا ہے اور اس طرح سے ان کے ساتھی احسان مرزا منصور گزنفر اور خود ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور باقی دو ساتھی جن کو بڑے پیمانے پر آپ کہہ سکتے ہیں راہت ان کے لئے ہے جمع کشمیر کرکٹ ایسٹویشن میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ بطور صدر کام کر چکے ہیں اور چار شیٹ کو عدالت کی جانب سے مسترد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سیدھے طور پر اس کی اس میں کم سے کم ایک جگہ بچتے ہوئے نظر آئے ہیں جسٹس سنجیب کمار جو منظور کردہ جو سنگل بینچ تھی اس کی سربراہی کر رہے تھے انہوں نے جو آرڈر پاس کیا اس میں کہا کہ افراد کے خلاف کوئی پیشگی جرم نہیں ہے اور اسے ایڈی کے ذریعے جو داخل کردہ چار شیٹ اور جو زمنی چار شیٹ تھی ان کو منصوخ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے ایڈی نے چار شیٹ میں نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے علاوہ احسن مرزا جو کہ جمعہ کشمن کریٹ ریسویشن کے سابق خزانچی تھے ٹریجرر تھے اور میر منظور گزنفر یہ بھی کریٹ ریسویشن کے اندر سابق ٹریجرر رہ چکے ہیں خزانچی رہ چکے ہیں اور کچھ باقی ملزمین کے نام لیے تھے جن کو نامزد کیا گیا تھا چار شیٹ میں ہائی کورٹ سے اس کے بعد ان افراد نے رجوع کیا اور اسے منصوخ کرنے کا مطالبہ کیا کہا کہ جو چار شیٹ میں لکھا گیا وہ ان کے خلاف ہے مرزا احسن اور گزنفر کی نمائنگی کرنے والے وکیل شارک جی ریاض جنرل سے میں نے پروگرم اب تک میں بھی بات کی تھی گلستان نیوز پر ان نے ہائی کورٹ میں کہا کہ ایڈی کا ہے اس کیس میں کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے اس کی جورسڈکشن میں نہیں ہے اور جو بھی مواقع ہیں جو وقلہ ہیں ان کے خلاف دائر چار شیٹ کو منصوخ کیا جانا چاہیے یا جو ملزمین ہیں آپ کی جگہ ان کے خلاف چار شیٹ داخل ہونی چاہیے یہ فوری طور پر منصوخ ہونی چاہیے تو عدالت نے دلائل سنے سات اگست کو فیصلہ محفوظ کیا تھا ایڈی کی نمائنگی ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو کر رہے تھے ورچول موڈ کے ذریعے لیکن ان کی ایک بھی نہیں چلی احسن مرزا جو ٹریجرر تھے اس وقت کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ تھے ستمبر دوہزار انیس میں گرفتار ہوئے تھے اور نومبر دوہزار انیس میں ہیں ان کے خلاف چار شیٹ دائر کی گئی اور شکایت پر مقدمہ چل رہا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے بھی کئی بار پوچھ کچھ کی گئی وفاقی جو تحقیقاتی ایجنسی ہے انفوسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے تین الگ الگ احکامات کے تحت ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے اکیس کروڑ پچھپن لاکھ روپے کے احساسے بھی ضبط کیے تھے اور سی بی آئی کے طرف سے دوہزار اٹھارہ کی جو چار شیٹ تھی اس میں یہ کیس چل رہا تھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ مرزا غزنفر سابق اکاؤنٹس بشیر احمد مسکر اور گلزار احمد بیگ کے خلاف یہ سی بی آئی کی چار شیٹ میں جو سابقہ ریاست کے اندر دوہزار دو سے دوہزار گیارہ کے درمیان بی سی سی آئی یا انڈین بورڈ آف کنٹرول فر کرکٹ انڈیا کی طرف سے جو گرانٹس دی گئی تھی تین تالیس کروڑ انہتر لاکھ روپے جے کے سی او مکشمیر کرکٹ ایسٹویشن کو جے کے سی اے کو تو الزامات تھے کہ اس کا غلط استعمال ہوا ہے جانج کے دوران یہ بھی پتا چلا تھا کہ مالی سال دوہزار پانچ اور چھے سے دوہزار گیارہ بارہ تک ستمبر دوہزار گیارہ تک بی سی سی آئی سے تین مختلف بینک خاتو میں چورانوے کروڑ چھے لاکھ روپے ملے تھے اور یہ بھی الزام تھا کہ کئی باقی یا دوسرے جو بینک اکاؤنٹس تھے وہ کھولے گئے تھے جن میں یہ پیسہ ٹرانسفر کیا گیا اور موجودہ بینک اکاؤنٹس کے ساتھ بینک اکاؤنٹس کو بعد میں جیکی سی اے فنڈز کو لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور منی لانڈرنگ کا اس طرح کیسے کیس تھا لیکن جب جو بات اس کیس پر ای ڈی کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے اور موکلوں کے خلاف چارشیٹ کو منسوک کیا جائے جو مطالبہ وکیل شارک جی ریاض نے کیا تھا اس کو مانا گیا دلائل صحیح مانے گئے اور اس طریقے سے جمہو کشمیر کے ریسٹیشن کا یہ جو مبینہ گھوٹالہ تھا ہائی کورٹ نے فاروق عبداللہ اور باقی ملزمین کے خلاف چارشیٹ کو قردم کرا دیا کوئیش کر دیا تو اس معاملے پر سیاست خوب ہوتی رہی ہے اور کل ہی ہمیں یاد ہے کہ نیشنل کانفرنس پر ایک زبردست حملہ ان کے ساتھی کی جانب سے کیا گیا یعنی پیپلز جیموکریٹی پارٹی جو اتحاد میں ان کا حصہ تھا بھی اور آج بھی ہے تو یہ سارے سیاسی معاملات چلتے رہیں گے مگر حقائق یہ ہے کہ دلائل فاروق عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو فیلال آج طویل مدت کے بعد اس میں راحت ملی ہے اور شاید اس سے آگے کیس ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کمزور بھی پڑ گیا ہوگا